محسن سپیڈ ایک اور منزل قریب پی آئی سی کی امرجنسی کی اپکریڈیشن 99 فیسرد مکمل گراؤنڈ فلور جلد کھول دیا جائے گا محسن اکپی کا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کاری آلو جی کا دورہ اپکریڈیڈ امرجنسی کی فینشنگ کے کام دیکھے میار کا جائزہ لیا مین گیٹ کے قریب لیب کلیکشن سینٹر جلد فعال کرنے کی ہدایت لاہور کی ترقی کو چوتھا گیر دو نئے میگا منصوبوں کی تیاری گھڑی شاہو پراجیکٹ منظور گریم بلوک تک ملٹان روڈ سگنل فری کوریڈور بھی منظور گھڑی شاہو منصوبے پر تین اشار گیا نو عرب اور گریم بلوک منصوبے پر دو اشار گیا نو عرب کا تقبینا لگایا گیا محسن اکپی روامہ منصوبوں کا سنگے بنیاد جکھیں گے انوار الحق کاکر پنجاب کی ترقی پر نازان کہا کہ محسن اکپی نے عوام کی خدمت کے لیے عالیٰ مثال قائم کی عوام کی فلاق کے منصوبے غیر معمولی سپیڈ سے مکمل کیے سرمایہ کاروں کے لیے سہولت سینٹر دیکھا نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر اسلام آباد چلے گے وزیراعظم محسن اکپی نے ارپورٹ پر الویدا کیا نگران وزیراعظم کی سموک کے خلاف کوششیں لاہور میں پھر مصنوع بارش ہو گی وزیراعظم سے یو ائی ٹیم کی ملاقات محسن اکپی نے مصنوع بارش برسانے والی یو ائی ٹیم کوشت رہا ٹیم کے سرگاہ احمد القمال اور وفد نے شاندار مہمان نوازی پر وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا نگران حکومت کی ہدایات پر آئندہ بجڈ میں سموک کے خاتمے کے لیے فنڈ رکھے جائیں گے سرورسیز حسبتار میں سٹیٹ آف تھی آرٹ لیب کولیکشن سینٹر بنے گا جدید سہولیات سیارہ ستاو کولیکشن سینٹر کی تعمیر کا آغاز ری ویمپنگ میں سینٹر لیب اور کولیکشن سینٹر شامل مریض کم قیمت پر آلہ میار کے ٹیسٹوں کی سہولت حاصل کر سکیں گے عدویات اور اقراجات کے لیے لاہور کے حسبتاروں کو فنڈ جاری چلدن حسبتال کو دو سو پچانوے ملین جنر حسبتال کو دو سو تئیس ملین منتقے گنگا رام لیڈی ایچیسن میو اور سروسید حسبتال کو فنڈز ملین خصوصی تعلیم کے اکھتر ہزار بچوں کو مفتدر سی کتب بروقت نہ ملنے کا خدشہ نیا تعلیمی سال شروع ہونے میں صرف تین ماہ باقی رہ گئے کتابوں کی چھپائی کے لیے پبلیشرز کو تحال چھیکار نہ دیا جا سکا شہر میں بجری کا بہران شدت اکتہار کرنے لگا لیسکو کو آٹھ سو پچاس میگا وارٹ شارٹ فال کا سامنا بارہ گھنٹے کی لوڈ چیڈنگ ہر ایک گھنٹے کے بعد بجری جانے لگی ادھر المدینہ ایبنیو میں مزشتہ ایک ماہ سے بجری گائب علاقہ مکینوں کا شنوائی نہ ہونے پر افتجار نیو انار کلی روڈ پر تجابزاد کی بھرمار دکانوں کے باہر دکانے سج گئی موٹر سائیکل اکشار جرائیورز نے بھی قبضہ جمع لیا ادھر زلی انتظامیہ کا تجابزاد کے خلاف دوبارہ آپریشن لنڈا وازار ہاجی کیمپ میں کارروائی کپڑوں کے غیر قانونی اسٹال تحویب میں لے لیے گئے نگران وزیراعلا کا دورہ کام کر گیا بوڈ نے طلبہ کی سہولت کے لیے بیشتر سروسز آن لائن کر دیا میٹچرک اور انٹرکے سیٹیفکیٹ کی تصدیق ڈیوپلیکیٹ سندہ اور این او سی کا اجراغ گھر بیٹھے ہوگا گھر بیٹھے سیٹیفکیٹ کی تصدیق کرائی جا سکے گی اب کوئی بھی کمرشل گاڑی بغیر سیٹیفکیٹ فراتے نہیں بھرے گی ریجسٹرٹ کمرشل گاڑی کا آن لائن ڈیٹا ایکسائز کے پاس موجود ہوگا ایکسائز و کام کو ڈیٹا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ سے چیک نہیں کرانا پڑے گا ایکسائز اور ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا ڈیٹا انٹیگریٹ کرنے کے لیے کمیٹری تشکیل ممبران پبلک سرویس کمیشن کی تنخواہ ڈبل کرنے کا پلان چیئرمن کمیشن نے سمبلی وزیراعلا کو اٹھ سال کر دی ممبران کی موجودہ بہانہ تنخواہ چار لاکھ کے قریب ہے نئے ایم پی پیسکیل کے تحت تنخواہ آٹھ لاکھ کے قریب ہو جائے گی یو ای ٹی میں غیر کانونی بھرتی کیس میں پیش رفت سربراہان دین انتظامی افسران کی بھرتیاں اور مرات غیر کانونی قرار ملازمی کو ریکبری کر کے برفاست کرنے کی سفارش آڈیٹر جنرل کی ریپورٹ سیری فارٹی ٹو نے حاصل کر دی وائس ٹرانسلر کے خلاف بھی کارروائی کی سفارش سٹیم ڈیوٹی کی آبدری میں ٹارگٹ کے حصول میں مشکلات کا سامنا بورڈ آف ٹیونیو نے راجی ریپورٹ سینٹر اور دہی مراکز مال پر بڑی پابندی آئیت کر دی دو کنار سے کمڑک باز صرف متعلقہ تحصیل دار یا سب ریجسٹر اور آفیس سے انتقال کرایا جا سکے گا سٹیم ڈیوٹی ریکبری میں مبجینا بے ذاتیوں پر ایکشن ہوا ایس پی ڈالفن نے آئی جی کے اختیارات سنبھال لیے زہیب رانجا نے پانچ ڈی ایس پیز کے اتبادلے کر دیے کوائیٹ کے برقس افسران کے اتبادلے کر کے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ڈی ایس پی رینک کے افسران کے اتبادلے آئی جی کا اختیار ہے انسپیکٹر تاریخ کو ڈی ایس پی کینٹ ڈالفن تایونانٹ کر دیا کاغذاتی نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں دائر کرنے کا دوسرا دن اپریٹ ٹیبینر میں باست سے زائد اپیلیں دائر ہو چکی زہیر ابباس، ندیم ابباس پارہ، حمادہ اسلام، محمد نمان، محمد شبیر اور دیگر شاہ سیالکوٹ اور گجات کمیدواروں کا بھی ٹیبینر سے رجوع یہاں نواز شریف اور شہباد شریف کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کا فیس پلات چیلنج نواز شریف کے حلقہ ایک سو تیس سے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف ایک اور اپیل دائر شہباد شریف کے انہیں ایک سو تیس اور ایک سو بچیسے کاغذات کو چیننج کیا گیا شہری شاہد اور اکزائی نے اپیل دائر کی نو مئی کو جلاو گھراؤ کا کیس میاں محمد رشید کے جوڈی شریمان میں چودہ روز کی توسی سیشن جرچالان پیش نہ کرنے پر برہنگ تختیشی کو شوکاز نوٹیس جاری پی ٹی آئی کارکن سنم جاوے جوڈی شریمان پر جیل منتا گئے مبجینات دور پر میرٹ سے برقص تکردی کا کیس انٹیکرپشن پنجاب نے ڈاکٹر یاسمی راشید اور ان کی بیٹی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا یاسمی راشید پر بیٹی کو میرٹ کے برقص کنگ ایڈورڈ میڈکل کالیج یونیورسٹی میں اسسسٹن پروفیسر تاریونات کرانے کا الزام ہے لاہور ہائی کورٹ نے سترہ سیول ججز کے تبادلے کر دیئے پانچ جنوری تک نئی تاریوناتی پر ریپورٹ کرنے کا حکم ایک سیول جج محمد افضل کا لاہور سے تبادلہ دس ججیس کو مارڈر ٹون تو آئیونات کیا گیا نوید اقبال تارڑ، آصف تاہر، محمد حسنین، نوید حسین، فاطمہ قیوم اور دیگر شامل گورنہ پنجاب بلیگو رحمان سے ایپ پی سی سی آئی کے وقت کی ملاقات وفاقی وزیر تجارت، سنت و پیلاوار گوہر اجاز نے کیادت کی وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر، نائب صدر ایپ پی سی سی آئی زکی اجاز شامل گورنہ پنجاب نے ایپ پی سی سی آئی کے نو منتخب عراقین کو مبارک بات دی نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکر کی چہدری شجاعت سے ملاقات وزیر اعلیٰ محسن اکبی بی حمدہ انوار الحق کاکر نے صدر کافلی کی صحیح دریافت کی کہا کہ چہدری شجاعت موتور سیاستدان ہے ہمیشہ رواداری اور مفاہمت کی سیاست کی ملکی آمدنی اور خرچ میں بہت زیادہ فرق ہے ملک میں دس ہزار عرب کا ٹیکس چوری ہو رہا ہے نگران حکومت کے دور میں ایف بی آر نے ریکارڈ ٹیکسی کٹھا کیا ٹیکس کی شرح میں ایک امی حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکر کی یونیورسٹری کے طلبہ سے گفتگو کہا نوجوان ملک کا مستقبل ہے انہیں قومی ترقی میں بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا سیاست کے میدان میں کون سا کھلاڑی اتارے نونی کی قیادت کا ٹکٹوں کی تقسیم پر اجلاس نواز شریف کی زیر صدارت سینئر پارٹی راہنما شریک شہباز شریف حمزہ شہباز مرگم نوازی ساکڈار اور رانہ ساناولہ سے مشاورت سیٹ ایڈزیسمنٹ کے معاملات پر حتمی اتفاق رائے نہ ہو سکا موسیقی موسیقی